اگر غلطی ہو جائے جو خود آئی تھی کوئی گرفتار کر کے نہیں لیا تھا از خود آئی احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا یہاں بہت ساری غلطی ہیں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ یادتی کی ہو یاد تو نہیں کبھی کسی کہ بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی انہیں کا دعویٰ کر دی ہے انسان تو انسان رہتا ہے بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر ہم جانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کوئی حضرت یعنی سبین مالی کہتے ہیں وہ خاتون آئی کوئی پکڑ کے نہیں لیا کسی چودہ دنوں کے ریمان پہ نہیں اسے منوایا گیا اسے وہ خود بخود آئی اور قریب محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھیں جس درد سے وہ روئی عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھئی مجھ سے زنا ہو گیا مجھے پاک کر گئی تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گا یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں یہاں ہم غلط ہے جب اعتراف جرم ہوتا ہے جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے حضرت انس بن مالی کہتے ہیں وارس کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا وہ آٹھ ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا حضور نے فرمایا واپس جا جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا وہ دو سال سوہ دو سال دودھ پلاتی رہی پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی کہنے لگی یا رسول اللہ تین سال ہونے کو ہیں میں نے گناہ کیا میں ساری رات سو نہیں پاتی حضور تڑپتی اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں مجھے پاک کر دے میرے حال پہ رحم فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا فرما بچوں کی طرح پالنا اور کہا اسے لے جاؤ پتھر مار مار کے اسے سنگسار کر دو صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بیچانی کے ساتھ ٹیل رہے تھے آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی انتقال ہو گیا فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی حضرت حنس بن مالی کہتے ہیں اب محبوب کریم نے صحابی آسے فرمایا اسے غسل دو کفن پیناو جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا حضرت حنس بن مالی کہتے ہیں غسل ہوا کفن ہوا صفحے بناو میں خود جنازہ پڑھاؤں گا میں خود جنازہ پڑھاؤں گا اور سرکار نے جنازہ پڑھا ہے تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا ماذا اللہ جنازہ جس نے ناجائد بچہ جنا اس کے لئے آپ دعا کر رہے ہیں جنازہ پڑھا حضور فرمانے لگے خموش ہو جاؤ تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا اور صاحب کنجل مال نے یہ لفظ نکل کیے ہیں کہ قریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا احساس جب پیدا ہو جاتا ہے اپنے دل کے اندر کہ یہاں یہاں میں غلط ہو اِنَّ الْعَابْدَ اِزَعْ تَرَفَ سُمَّ تَعْبَ تَعْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اَوْكَمَقَالَ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مشکات حضور نے فرمایا جب کو بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراں ہی قبول فرما لیتا ہے پہلی بات یہ کہ اقائد کو مضبوط رکھیں مضبوط اقائد اور یہ جو آج کل ایک اور محول چل رہا ہے کو تھوڑا ایدھر کو تھوڑا ایدھر اقائد وہی درست ہیں جن کی تشریح شیخ عبداللہ کا محدث دیلوی نے فرمائی اقائد وہی درست ہیں جن کی بابت حضرت مجدد الفسانے لکھ گئے اور ان سب کو اگر کھلا کر کے بیان کیا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بیان کیا انہی بزرگوں کی باتوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا مضبوط اقائد کی زندگی گزاریں اور دوسری بات اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے پھر اس کا احساس پیدا کریں پھر اس سے توبہ کریں تیسری بات جو فلائع انسانیت کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے میری ذات سے میرے سے ہس کے بولو میری بات مانو میرے پیچھے چلو میرے آرام میں خلل نہ آئے میری طبیعت کے مطابق بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلیں تو پھر تو آپ بہت بڑے خودگرض ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لیے سوچا محبوب کریم کا کمال یہ تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے تھے آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت بانتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھا ہوں جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کو چلنی پڑھے تو میں کر جاتا ہوں لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھا ہوں لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑے بھی ہیں بیمار بھی ہیں بچے بھی یا رسول اللہ نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا فرمایا میں بوڑوں بیماروں اور بچوں کا خیال پڑھتے ہوئے اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہے احساس جب طبیعت ہمارے ہانا تیزی کے ساتھ احساس قتم ہوا ہے تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفی شروع کی ہمارے تو اہل تصوف میں اللہ ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں میرے سوا کوئی بھی نہیں حالانکہ طریقت تو اس کا نام تھا کہ میں نہیں باقی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے سارا کچھ بنایا ہواللذی خلق لکم ما فی الارد جمیعہ فرمایا زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا کسی کو آپ نوکری پہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تجھے رہنے کے لیے مکان دیا جائے گا تین وقت کا کھانا دیا جائے گا دو تین دفعہ پینے کو چائے ملے گی اور اتنی تنخواہ ہم ہر مہینے تمہیں ادا کریں گے اور پھر ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ مشین ہے اس پر تم نے صبح آٹھ بجے سے چار بجے تک کام کر دا ہے اب وہ شخص کیا کرتا ہے وہ تنخواہ بھی وصول کرتا ہے مکان پہ بھی قبضہ کر لیتا ہے اور وہ تین وقت کھانا بھی کھا لیتا ہے چائے بھی پی لیتا ہے اور مہینے کے بعد تنخواہ بھی وصول کر لیتا ہے پر مشین پہ کھڑا نہیں ہوتا تو اس کا مالک اسے رکھے گا بولتے نہیں آب بزراغ رکھے گا اسے اسے ٹھکرا دے گا وہ کہے گا تو کتنا جیب آدمی ہے کہ جو مطالبہ تیرے تھے وہ سارے پورے ہو گئے اور جو میرا مطالبہ ہے تو نے پورے ہی نہیں کیا اختلاف ہو جائے گا جھگڑا ہو جائے گا مالک نراز ہو جائے گا سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہم نے اللہ کی دیو بھی زمین پر گزارا بھی کیا اس کا دیا ہوا ریسک بھی کھایا اللہ نے اولاد دی ہمیں اللہ نے صحت دی سارا کچھ دیا تو جو مطالبہ ہمارے تھے وہ تو سارے پورے ہو گئے اور جو رب کا مطالبہ تھا کہ میرے قرب کے رستے کا سفر کرو تلاش کرو مجاہدو فی سبیل اللہ میرے رستے میں مجاہدہ کرو جد و جہد کرو آگے بڑھو وہ ہم نے کب کرنا ہے وہ اس کی منصوبہ بندی کب ہوگی اللہ کی قرب کا رستہ تیہ کرنا ہمارے صوفیانہ روز دیکھا کرتے تھے کہ آج ہمارے دل میں ہمارے لب کی کتنی محبت ہے آج کتنا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کی طرف بڑھوں روز ذائقہ محسوس کرتے تھے طلب پیدا کرتے تھے ہمارے مزاجوں کے اندر ہر چیز کی طلب پیدا ہو گئی ہے لیکن وہ جو ایک خاص ذوق تھا اللہ کے قرب تھا اس کی چاہر اس کی طلب اس کی طرف بڑھنا محسوس کرنا کہ میرا رب ہے محسوس کرنا کہ میں کسی کا بندہ ہوں مجھے کوئی رزق دیتا ہے ہمارے صوفیاء اولیاء صحابہ اہلِ بیعت انبیاء یہ ہر وقت محسوس کرتے تھے کہ میں کوئی شترے بے محار نہیں کوئی میرا ہے جو مجھے بنانے والا ہے جو مجھے نوازنے والا ہے جو مجھے عطا کرنے والا ہے وہ اپنے رب کی چاہت کرتے اپنے رب سے محبت کرتے اپنے رب کی طلب پیدا کرتے شوق بڑھاتے روز عبادت کا ان کے اندر ایک جذبہ تھا جو روز پروان چڑھتا تھا پانچ نوازیں پڑھنے کے باوجود وہ اشراق پڑھتے چاش پڑھتے تحجد پڑھتے صلاة اللہل پڑھتے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے پھر بھی کبھی ان کا ذوق آتا تو وہ دنیا سے کٹ کے مسلحے پہ آکے بیٹھ جاتے لیکن وہ درد وہ ذائقہ وہ کیفیت وہ چیزیں مان پڑتی جا رہی ہیں قوم اگر کبھی کو مسئلہ پوچھتی ہے تو بڑا عارضی سا رب دا طالب کوئی نہ ملیا جو ملیا طالب زردہ ہو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مطلب کدھر گئے لوگ کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ذوق ہمیں نصیب ہو وہ کانگ ہے ہمارا ایک مقصد تھا دیکھیں نا بڑا پیارہ تھا اللہ کو اس بندے پہ حضرت علامہ اسم اللہ کی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے انی جائلن فیل ارد خلیفہ زمین پہ نائب بناوں گا کالو اتا جالو فیہا من یفسد فیہا فرمایا میں زمین پہ نائب بنانے والا تو کرنے لگے یا اللہ وہ تو فساد پھیلائے گا خون رزی کرے گا تو اللہ نے فرمایا جو تم جانتے ہو وہ میں جو میں جانتا ہوں وہ تم جو میں جانتا ہوں وہ تم تم نہیں جانتے تمہیں نہیں پتا تو اللہ میں اس میں لکھی فرماتے ہیں وہ کیا تھا جس کو فرشتوں کو نہیں پتا تھا فرماتے ہیں یہ وہی انسان کے اندر جو اللہ کے قرب کے متلاشی ہونے کا جذبہ تھا فرشتے اسے جانتے لوہ محفوظ بے یہ تو پڑھ لیا تھا کہ یہ فساد کرے گا یہ تو پڑھا تھا کہ ابو جال فساد کرے گا یہ نہیں پڑھ سکے تھے کہ ابو بکر رویا بھی کرے گا یہ تو پڑھ لیا تھا انہوں نے یہ تو پڑھ لیا تھا کہ اخنص بن شریک تلوارے نکال کے لوگوں کو قتل کرے گا یہ نہیں پڑھا تھا کہ مولا علی شیر خدا مزدوری کریں گے اور جو مزدوری ملے گی وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا کریں گے یہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ ابو البختری ابو لہب یہ لوگوں کے گلے کاٹیں گے پر یہ نہیں پڑھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہت کے زمانے میں بھی کروڑوں کا مال اللہ کے رستے میں خرج کر دیا کریں گے وہ جو انسان کے اندر طلب ہے وہ جو تڑپ ہے وہ جو شوق ہے وہ جو قفیت ہے وہ جو معرفت کا نور ہے یہ اللہ کو بڑا ہی پسان دا یہ بڑا ہی پسان دا اس لیے حدیثیں کجسی میں رب فرماتا ہے مجھے تلاش کرنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کیا ہے ٹوٹے ہوئے دلوں میں اب وہ میں معرفت کی کیا بات کروں گا پہلے تو میں کیا کر سکتا ہوں لیکن اگر میں کروں بھی کہیں سے چلو پڑھ کے تو کروں کہاں میں تو ابھی تک لوگوں سے پانچ نمازوں کا بادہ لے رہا ہوں وہ معرفت کی بات قرب الہی کا رستہ وہ تو بڑی دور کی بات ہے وہ تو بڑی آگے کی ہے ابھی تو اب تو ہم یہ بادہ لے رہے ہیں کہ داری رکھ لوگے سچ بولوگے حلال کھاؤگے مطلب وہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا وہ جو جذب ہے وہ جو قیفیت ہے وہ جو عبادت ہے وہ جو تڑپ ہے اور وہ پھر جو ایک مقام ہے کہ انسان اپنے رب کی اس طرح عبادت کرے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے وہ جو ایک مقام ہے اور کم از کم یہ نہ ہو تو حضور فرمانے لگے اتنا تو ہو کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے لیکن وہ تو درجہ ہے نا بڑا آگے ہم اسے بڑا آگے کی بات تصور کرتے ہیں لیکن حضور نے اپنی امت کے لیے اسے ضروری قرار دیا بھائیو تھوڑا سا نا آگے اٹھ کے مطلب بڑے بڑے آدمی بن گئے ہم لوگ بڑے بڑے آدمی بڑے آدمی کیسے بن گئے کہ جس کے پاس پوٹی کوری نہیں ہوتی تو اس کے کاؤٹ میں کروڑوں آگیا تو وہ کہتا ہے میں بڑا آدمی بن گیا جس کے پاس سائیکل نہیں تھی تو اب وہ سوہ کروڑ کی کار پہ پجاروں پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں بڑا آدمی تو اس طرح تو انسان بڑا نہیں بنت بڑا تو تو تب بنیں گا جب تیرے دل میں رب کی معرفت بڑی ہوگی جب اللہ کا قرب بڑا ہوگا جب تو متلاشی ہوگا اس کے رستے کا بہت سارے رستے ہیں اللہ کی طرف جانے کے لیکن تین باتیں قرب الہی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی زبردست لکھی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی امید رکھا کرو خوش نہیں ہوئے آپ اس بات سے ہر وقت اللہ کی رحمت کی اور فرماتے ہیں دل سے امید رکھا کرو اور زبان سے اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیا کرو ہر وقت کہا کرو کہ میرا اللہ بڑا ہی میرمان شکر بھی شکوے کے انداز میں کیا حال ہے کہت باس جی باس شکر ہے الحمدللہ تو یہ کون سا شکر ہے جی یہ تو آپ نے کہا ہے کہ بڑا تاغب ہوں میں اپنی زندگی یہ شکر ہے ہر وقت یہ کہے کہ میرا اللہ بڑا ہی قریب ہے لیکن بسم اللہ شریف ہر کام سے پہلے معنی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تو کہہ اس رب کے نام سے جو بڑا ہی میرمان ہے جو نہائیتی رحم کرنے والا ہے ہر وقت کہہ کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے میرا اللہ بڑا رحم ہر وقت وہ خاص ذوق وہ درد وہ شوق بس تو کہے کہ یار جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ شاید اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں تیرا یہ ذوق بنے تیرے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو میرے رسول کریم علیہ السلام ہر مقام پہ اپنے رب کی رحمت کا ذکر فرماتے بات کسی کی اورئی ہوتی حضور چھیڑ اللہ کی رحمت کا ذکر دیتے ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے وہ چڑیا شکایت لے کے آئے اور حضور کے کندے پہ بیٹھ کر شکایت کرنے آگئے کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے بات تو چڑیا کے بچوں کی ہو رہی تھی نا رسول کریم فرمانے لگے اس کے بچے چھوڑ دو اور پھر حضور فرمانے لگے دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے جب چڑیا اتنا پیار کرتی ہے تو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے اللہ کتنی رحمت والا ہوگا یعنی ہر بات میں ہر بات میں رسول کریم نا ہر بات میں اللہ کی رحمت کا ذکر ایک جنگ کا موقع ہے تو صحابہ اکرام علی مریدوان فرماتے ہیں کہ دورانے جنگ ایک عورت کا بچہ کھو گیا اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا دودھ پیتا بچہ کچھ دیر ملے نہ تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے دودھ پیتا بچہ کھو گیا تو عورت دیوانوں کی طرح مجذوبوں کی طرح بچہ تلاش کرتی میرا بچہ میرا بچہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے ڈھونڈتی ہے تلاش کرتی ہے پریشان ہوتی میرے رسول کریم کی نظر پڑ گئی حضور کی نظر رحمت ہو گئی تو معبوب فرمانے لگے یہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی عرض کی حضور نہ کوئی معاف سکتا ہے نہ کوئی تول سکتا ہے نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے حضور کی آنکھوں میں آسو آگئے فرمایا ایک بات تو بتاؤ یا رسول اللہ پوچھئے فرمایا اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈالے گی اسے آب آرز کرنے لگے حضور ہو ہی نہیں سکتا یہ تو گرم ہوا نہیں لگنے دے گی تو حضور فرمانے لگے میرا رب اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا اور اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے وہ بھی چاہتا نہیں کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں وہ بھی چاہتا حضور ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں صبح سے شام تک نہ آج آپ نے جمعے سے لے کر تراوی تک اشاہ تک وہ جو گھٹنا درد کرتا ہے نہ اس کو میربانی کر کے چھوڑ دیں اور جو بچہ نافرمان ہے اس کو بھول جائیں آج سارا دن نا اللہ کی رحمت کا ذکر کریں کہ اللہ بڑھا ہی کریم ہے اس کے فضل کا ذکر کریں ایک کاروبان ہی نہیں چلتا رہر تو چلتے ہیں نا اللہ کے فضل سے زبان تو چلتی ہے نا آتھ آنکھیں یہ سارا کچھ چال رہا ہے نا جو شہر نہیں نے چل دی اس کو آج چھوڑ دیں میربانی کریں جو ساری چل نہیں ہے اس پر تو اللہ کی رحمت کا اظہار کریں اس پر تو گوھر فرمائیں امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یکا یک ایک دہاتی آرابی آیا یکا یک اندر داخل ہوا السلام علیکم کہا بندہ بڑا سادہ تھا یہ بھی نہیں پوچھا کہ بات یہ کیا ہو رہی تھی کوئی سوال جواب نہیں سلام لینے کہ فوراں بعد عرض کرتا ہے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ یار پہلے پوچھ تو لے پہلے کیا بات ہو رہی آتی آپنی چھیڑ دی ہے ایک مسئلہ پوچھنا تھا حضور نے فرمایا پوچھو عرض کرنے لگا حضور یہ بتایا قیامت والے جنہی صاحب کس نے لینا ہے تو معبوب مسکرائے فرمایا وہ بولے آدمی سادی سی بات ہے صاحب اللہ نے لینا ہے کہتے ہیں وہ بات سن کے نہ تو چل پڑا جواب سن کے تو چل پڑا رکا ہی نہیں تو حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا پہلے تو تو آیا ہے سلام لی ہے بات بھی کوئی نہیں کرنے دی دھڑام سے اندر داخل ہوا ہے اور سوال کا جواب لیا اور پھر تو نے تفسرہ ہی نہیں کیا تو نکل گیا ہے یار صلی اللہ حکم کرے فرمایا کیا پوچھ رہا تھا حضور پوچھا ہے کہ حضور فرما نے لگے میں نے بتایا اللہ لے گا تو بولا کیوں نہیں کہنے لگا یار صلی اللہ بس اتنا ہی پتا کرنا تھا اگر اللہ نے حساب لینا تو پھر ہم نے باچی جانا ہے انشاءاللہ پھر باچی جانا ہے تو حضور فرما نے لگے کس طرح کہنے لگا یار صلی اللہ جب وہ کریم غالب آئے گا نا جب اس کا غلب آئے گا تو وہ بڑا کریم ہے اس نے معافی کرنا ہے اس نے معافی کرنا ہے اس نے کرم ہی کرنا ہے اگل کریں تے تھر تھر کم بڑھ اگل کریں تے پھر تھر تھر کم بن اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاوال میرے جائے مو کالے فرمایا اس نے معافی کرنا ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا گو چلا گیا تو حضور رونے لگے فرماتے ہیں ہم نے ابس کی حضور کیا ہوا تو معافی فرمانے لگے بندہ بڑا سادہ تھا پر بات بڑی خری کر گیا ہے بڑی خری بات کر گیا ہے کریم جب غالب ہوتا ہے ہمارے گھروں میں ہماری مگفتگو میں ہمارا ایک دوسرے سے ملنا نراض نہ ہونا مایوسی کی باتیں کرتے ہیں مایوسی میں انتظار میں ہوں میں انتظار میں ہوں کہ کوئی بندہ مجھے ملے اور آکے کہے میں بڑا راضی ہوں بتائیں اللہ کا شکر کیسے کرنا ہے میں انتظار میں ہوں اتنے سالوں میں مجھے بندہ کوئی نہیں ملا جو وہ ملا اس نے یہی کہا ہے پریشان بڑھاؤں دعا کر دیں بڑی عذیت ہے کوئی کہے کہ الحمدللہ تعالی اور میں نے تعلیم کے لئے صرف اور اظہار نعمت کے لئے تشکر کے لئے کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ جس طرح کیا استاد مجھے ملے شاید کسی کو نہ ملے اور میں نے اظہار تشکر کے طور پر کہایا پھر کس طرح کے شاگرد مجھے ملے ہیں اتنے اچھے فرما بردار شاید کسی کو نہ ملے اور جس طرح کے سادے اور درویش ماں باپ اللہ نے مجھے عطا فرمایا اب تو بڑا تیز لوگوں کا زمانہ ہے شاید کہیں میسر آئے اور میں کہا کرتا ہوں اتنے فرما بردار مرید بھی نہیں ملتے لوگ تو کہتے ہیں فرما بردار نہیں ملتے ہمیں الحمدللہ فرما بردار تابدار ہر لحاظ سے اچھے ملے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مرشد اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ایسا کسی کو اللہ نے عطا تو شکر کریں اللہ کی نعمتوں شکر کریں جہاں بیٹھیں گے جملے ٹوٹیں گے جہاں بیٹھیں گے پریشانی مجھے کچھ بندے ایسے ملتے ہیں دنیا میں جو صرف اکیلے ہی ٹھیک ہیں یعنی اببا جی نے بھی ظلمی کیا ساری زندگی امہ نے بھی ظلمی کیا استاد بھی سارے غلط مل گئے اور ہر بندہ ہی انہیں اور پھر بعد میں اولاد ملی تو نافرمانی مل گئی تو میں کہتا ہوں یار یہ ہو نہیں سکتا بیسے بہرحال چلو اگر تو کہتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ سانحہ ایسا ہو گیا ہو اللہ کی رحمت کی بات کریں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ سادہ تھا پر بات پتے کی گھر گیا یہاں تک لکھا امام سفوری نے کہ قیامت کے جن اللہ ایک بندے کے لیے دوزک کا حکم دے گا بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے فرشتے زنجیریں ڈال کے کھینچ کر لے جا رہے بندہ جا رہا ہے دوزک کی طرف فرشتے کھینچتے ہیں تو وہ پھر مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے توجہ ہے میری بات پر ادھر دیکھنا درہا وہ کئی دفعہ کسی کو کھینچتے ہیں نا تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے چلو آپ کو سمجھاتا وہ سمجھ آجائے گی وہ جب سکول جانے کو دل نہیں نہ کرتا تھا جی اے انتے سی لیکشن دینے ہیں نا اپنے بچے ہیں نو اور بڑا ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کا بچے ناراض نہ ہو جائے جب وہ کبھی جس نلائک کا سکول جانے کو دل ہے اور اس کو کھینچتے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے جاتا نہیں اسی طرح مدرسے میں بھی جب آتے ہیں تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو آتے نہیں تو کھینچ کھینچ کے نہیں لے جاتے کئی دفعہ تو جب کھینچ کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں کھینچتے ہیں پلٹ پھر پیچھے دیکھتا ہے پھر فرشتے کھینچے ہیں پھر پیچھے دیکھتا ہے پھر فرشتے درہ نظارہ دیکھنا دوزو کو لے جائے لے پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف دیکھتا ہے دوزو کا دروازہ آ گیا پھر پیچھے دیکھ رہا ہے رب کریم نے فرمایا اسے واپس بلاؤ رحمت داریاء الہی بلاؤ اسے واپس واپس آیا اللہ نے فرمایا بتا تو پلٹ پلٹ کے کیا دیکھتا تھا ویسے اللہ کو نہیں پتا کیا دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہا تھا تو رو پڑا عرض سننے لگا مالک میرا یقین تھا کہ تو بڑا ہی قریب ہے اللہ میرا ایمان تھا تو بڑا رحیب ہے اللہ میرا ذہن تھا تو معاف کرنے والا ہے جب فرشتے کھینچتے تھے نا تو شیطان مجھے کہتا تھا اب تو جہنم میں جائے گا پر میرا یقین کہتا تھا نہیں رب نے معاف کر دینا ہے اللہ نے معافی دے دینی ہم بکشا جاؤں گا پھر شیطان کہتا تھا جب فرشتے کھینچتے تھے میں کہتا تھا نہیں معافی مل جائے گی یا اللہ دوزک کا دروازہ آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی اللہ دروازہ جہنم کا آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی اور جب میں نے آخری دفعہ پلٹ کے دیکھا تیری آواز آئی کہ واپس لاؤ تو میرے اندر سے آواز آئی کہ لے بھئی تیرا یقین جیت گیا ہے تیرا ایمان جیت گیا ہے تیرے اندر کی روانیت کامیاب ہو گئی بندے اور رب کی باتیں ہو رہی ہیں تو فرشتے چپ کر کے کھڑے ہیں تو رب نے فرمایا تم خاموش کھڑے ہیں اور ارد کی یا اللہ بھی اس کا کرنا کیا ہے فرمایا کرنا کیا ہے جو میری رحمت کی اتنی زیادہ امید رکھیں اسے جہنم میں ڈال دو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو پکڑو اور میرے فضل کے ساتھ اسے جنت عطا کر دو تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں صبحوں سے شام تک کہیں الحمدللہ کیا کہیں ایک ہوتا ہے تکبر کے طور پر بڑھ کے مارنے کے لئے ذکر کرنا وہ منع ہے دنگے نہیں مارنے بلکہ اللہ کی رحمت کا ذکر کریں تشکر کے لبولہ جن تشکر کے لبولہ ہمارے نا لفظوں سے شکوے چھلکتے ہیں ہمارے جملوں سے چھلکتا ہے کہ ہم پریشان ہیں ہماری باتوں سے ماسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی وجہ سے بڑی تکلیف میں ہیں اس کو نکال دیں جب بندہ اللہ کی رحمت کی امید کرے گا تو اللہ بھی پھر رحمت فضل اور کرم کے بعد علی برسائے گا دوسری بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے اگر اللہ کے قرب کا رستہ تہہ کرنا ہے تو وہ اس طرح ملے گا کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں جہاں اللہ نے مجھے بٹھایا میں راضی ہو جاؤں جہاں اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو بٹھایا ہے معاملہ پتہ کیا ہے ہم اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں اور مرضی تو اللہ کی چلے گی مرضی اللہ کی چلے گی میرے رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تم کون ہو حضور مومن فرما ایمان کی دلیل دو یہ بات مجھ سے کوئی پوچھے تو شاید میں جگڑا کروں کہ ایمان کی دلیل حضور نے فرمایا کون ہو یا رسول اللہ مومن فرمایا دلیل دو حضور دلیل ہے ہمارے پاس دو یا رسول اللہ اللہ نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں مصیبر ڈالے تو صبر کرتے ہیں اور جو فیصلہ اللہ ہمارے حق میں کر دے ہم اس پر راضی رہتے ہیں میرے معبوب کچھرا خوشی سے کھل اٹھا فرمایا تمہیں مبارک ہو تم تو واقعی بڑے پکے مومن ہیں تم مومن ہو اگر اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہو تو پھر تمہیں حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں بغیر اسحاب کتاب جنت میں داخل کرے گا فرشتے پوچھیں گے پول سرات سے ہوا ہے وہ وہ کہیں گے دیکھی نہیں میزان عمل تو الوائے وہ کہیں گے دیکھا ہی نہیں کیسے آگئے تو کہیں گے خدا کے فضل سے آگئے فرشتے پوچھیں گے تمہارا عمل کیا تھا وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے حاج فرض ہوا تو کیا زکاة اگر ہمارے اوپر لاغوئی تو دی عام روٹین کے معاملات تو فرمائے اتنی بڑی پذیلت کے بغیر اسحاب کتاب جنت کوئی تو وجہ ہوگی تو بندے عرض کریں گے وجہ ایک ہی تھی کہ رب جو ہمارے حق میں فیصلہ کرتا تھا ہم اس پر راضی ہو جایا کرتے ہمیں کوئی شکوہ اس پر رہتا علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ تو جو ہے میری بات پر ادھر دیکھنا ذرا میری طرف اللہ آپ کو خوش رکھیں کچھ لوگ نا جی کہتے ہیں ہم سجنہ دے مار مکایا تے میں اتھرو بڑھن کے ڈل گئی ایک ماہ تیری یاد نہ پھل دی بکی ہر شے جگدی پھل گئی رانہ داکٹر اقبال نے داڑی کیوں نہیں رکھی تھی تو یہ غلطی کی یہ نام اقبال نے رکھنی چاہیے تھی انہیں مراض ہو گئے آپ لو جو جس کی غلطی ہے وہ اس کی ایک غلطی ہو گئی ان سے انہوں نے نہیں ٹھیک کیا اب اقبال کے داڑی نہ رکھنے سے کیا سنت کی مخالفت پر اسے ڈگری دی جائے گی وہ میں کیوں نہ ہو جو کام خلاف سنت ہے وہ بہرحال لیکن میں نے سوال یہ ہے کہ اقبال نے صرف داڑی نہیں رکھی باقی سارے کام اچھے کیے تو آپ باقی کے تو سارے اچھے کر لینا اقبال نے جو کام کیا جو دین کا درد دیا جو پیغام دیا جو جد و جہد کی اس کو تو سمجھ لو نا مطلب صرف داڑی پہ آ کے دلیل پکڑتے ہو اللہ اقبال نے مکان بھی نہیں بنایا اپنا کتنا بڑا آدمی ہے کوئی جہداد ہے اس کی تو سی بھی چھڑو مکان سارے اقبال وہ دیکھیں نا بابے بلے شاہ کی لوگ مثال دے دیں گے بابا صاحب مجذوب آدمی تے تو بابا صاحب کہ اسے میں تو کئی مرب زمین آتی تھی وہ بھی انہوں نے نہیں لی ہمارا ملانگ روٹی کا اس کو پتا ہے موٹوں کا بھی پتا ہے کہ پانچزار والا کونسا ہے سو والا کونسا ہے باقی ٹائم وہ بابا بلے شاہ بن جاتا ہے یہ کونسا سٹائل ہے کہ مرضی کی چیز آئی تو قابو کر لی تو ڈاکٹر اقبال نے یہ درست کیا لیکن اس کے باوجود ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ اس کی یہ خطاب معاف کرائے گا پر بندہ بڑا باکمال تھا یہ بڑی خوبی تھی اور اس میں بھی کچھ حکمت ہوگی کچھ باتیں ایسی انہوں نے لکھی ہیں بعض جگہوں پہ لیکن اقبال کی جو معرفت ہے جو حسن ہے جو بخار ہے ان کے لبولہ جے میں اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں لیکن اس کو ہم دیفنٹ بھی نہیں کرتے جو کسی میں کوئی کمزوری ہے وہ بہتحال اس کی وہ ایک سوال بڑا اچتا تھا لوگ کہتے تھے کہ آپ روز داڑی کی بات بھی کرتے ہیں اور علامہ اقبال کی بات بھی کرتے ہیں تو میں نے آج اس کی وضاحت کر دی بات کی زمجھ آئے گئی آپ حضرات علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تی لیڈی بادنس اس کا نام تھا چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی بی بی ایک ہوتل چلایا کرتی تھی اس کا خامن جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا اقبال نے خود لکھا ہے اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں مسلمانوں کی نشانی تھی نقاب اور ناکن کی نشانی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے تو کہتے ہیں وہ نشانی چون کہہ لے اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا میں نے کہا لیڈی خیریت ہے میم صاحبہ یہ برکہ پہننا ہوئے تو کہنے لی ہاتھ کے اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے تو میں نے کہا اچھا تو یہ برکہ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی تو میں نے فوراں کہا آپ کا شہر تو فوج میں ملازم ہے فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا وہ خود کلمہ پڑ گئے تو کہتے ہیں میں اور متجسس ہوا وہ کیس کی بات کرتی تو میرے تجسس بڑھ گیا میں نے کہا تو کیس چھوڑیے بتا کلمہ کیسے پڑھا تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں بے اولاد تھی خامد بھی بڑے اچھے پیسے کماتا میں خود بھی ہوتل چلاتی پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا میں نے تلاش کیا ہے لیکن مجھے عربی لغت کی اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی نہیں ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی یہ آدھ ہے نا تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام ہے مفت کا ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت بڑی میں پریشان رہتی تھی میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوتل میں ایک بابا جی برتن مانجتے تھے بڑے آدمی تھے ستر سال کے قریب عمر تھی ان کا ایک بیٹا تھا ایک بہو تھی ایک پوتا تھا لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے کہتی ہیں ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے کہنے لگے میم شبہ دو چار دن کی چھوٹی چاہیے تو میں نے کہا خیریت ہے کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا بیٹا آپ کو بتا ہے باب کا جنازہ پڑھنا آسان ہے بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام کہتی ہیں میں کچھ لکھ رہی تھی میرے آج سے کلم گر گیا میں نے خود گاڑی بھیجی بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے کہتی دو تین دن کے بعد میں اور میرا شہر گئے تو رسلے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تازیت کریں گے ایک کی بیٹا تھا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تو اس کی تو کائنات تجڑ گئی کن لفظوں سے اسے تازیت کیا کہیں گے کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا کچھ لوگ قریب تھے ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں ہم آپ کو کیا نصیت کریں ایک کی بیٹا تھا کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں تو کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولی بوڑی آنکھوں میں ایمان کی روشنی کہنے لگا بی بی کیا تازیت کی بات کرتی ہو میں نے کوئی پیسے جمع کر آکے بیٹا لیا تھا خدا نے فضل سے دیا تھا عدل سے لے گیا ہے میں اپنے رحم کے فیصلے میں بڑا راضی ہوں اللہ بڑا کریم ہے وہ لے گئے ہے اس تعمال تھا آپ یقین کریں ہمارے دہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے میں نے کانوں سے سنا ہے ایک بڑے آدمی کہ ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا تو مجھے لفظ نہیں بھولتے کہنے لگے پتر اللہ بھی فصلے کچھی وڑ دیتامی ہو دی سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ کچھی وڑ دے پکی لے جائے دیتامی ایج ہو دی تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا اللہ اکبر وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ ایک مہینے کے چھوٹی کر لے تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں مفت کی روٹی نہیں کھاتا مزدوری کر کے کھاتا ہوں میں انشاءاللہ دو تین دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا کہتی ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا اللہ کی قدرت کے ابھی دو تین ماہ گزرے تھے پھر آیا میڈم چھوٹی چاہیے کچھ دنوں کی میں نے کہا خیریت ہے کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارڈ اٹیک سے فوت ہو گئی کہتے ہیں اب میں بھی تڑپ گئی ہوں اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آسو آ گئے میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا اب یہ بچارہ کیا کرے گا وہ اپنے شہر کے غم میں ہارڈ اٹیک سے فوت ہو گئی کہتے ہیں ہم پھر دو تین دن کے بعد تازیت کے لیے گئے پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی بڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا کہتے ہیں ایک قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے جو نظام تھا وہ تو ہو گیا تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی آسمان کے طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہوئی سکتا تھا بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہا میں انشاءاللہ دو چار دن کے بعد کام پہ آنگا یہ میرا تین چار پانچ سال کا پوتا ہے ابھی سکول داخل ہوا ہے میں ساتھ لے آنگا وہاں میرے ساتھ اوپر کواٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا کہتے ہیں میں سختے میں آگئے اس کی کیفیت دیکھ کے وہ پوتے کو ساتھ لے آیا کبھی کبھی میں دیکھتی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہو گا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے وہ صویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا شام کو لے کے آتا پیار کرتا محبت کرتا تیسری منزل پر ہم نے ایک کواٹر دیا ہوا تھا وہاں دادا پوتا رہتے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیر رہا تھا اس کا پیر فسلا وہ گردن کے بل زمین پہ گرا مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی ایمبولر سمگائی خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا اور جب ہم حسبتال کی طرف گئے تو ہاسپٹل بعد میں آیا جنابِ عزرائیل پہلے آگئے اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غزل دیا پھر اس نے اپنے بڑے ہاتھوں سے قبر کھو دی اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِهُ جے سونا ہی میرے دوکھ بچرازی جے سونا ہی میرے دوکھ بچرازی پھر سوکھنو چل لے ڈاما کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کے ہوتل قریب لائی اور میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے تو بکھر گیا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب نہ تیری راتیں اور تیری صبحیں اور تیری شامیں اٹک دیئے کہنے لے گا میڈم کیوں کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں میں کوئی لابارس ہوں میرا کوئی رب نہیں میں کیوں پریشان رہوں گا میں تو پکا ہوں وہ پھالوں تھوڑے دن گزرے گے قبر میں جاؤں گا اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا میں اپنے اللہ کی رضاہ پر یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے یہ سکون کہاں سے آتا ہے یہ کیفیت کیسے ملتی ہے مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے میں نے کہا تو کہنے لگا تو بھی گمبد خضرہ والے نبی کا کلمہ پڑ جاؤ تو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑ جاؤ آہ میرے معبوب کا کلمہ پڑ اللہ تجھے سکون اطاع کرے گا ایک حدیث نہ پڑ دو مسلم شریف سے بخاری سے قدیث نہ پڑ دو تاکہ یہ بات مضبوط ہو جائے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی بیٹا شدید بیمار مزدور آدمی تھے کئی دنوں سے گھر تھے بیوی کہنے لگی اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے جاؤں آپ مزدوری کرو میں بیٹے کو دیکھتی ہوں ابو طلحہ مزدوری کرنے چلے گئے شام کو آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا عورتیں بے اوصلہ ہوتی ہیں نا اکثر پر بیوی نے سفید کپڑا ڈال کے کمرے میں رکھ دیا بیٹا ماں اور بیٹا کناب تک تھا رشتہ بیٹے میں سفید چادر ڈال کے کمرے میں رکھ دیا حضرت ابو طلحہ نساری آئے بیٹے کا کیا حال ہے کہنے لگی اللہ کی رحمت میں ہے اللہ کی کیسا جملہ ہے اللہ کی رحمت میں ہے خامد نے کھانا کھایا بیوی سے ملنے کو دل کیا تو ملاقات ہوئی فارغ ہو کے بیٹھے تو خاتون اٹھ کے نا خامد کے قریب گئی اس کا ہاتھ تھاما کہنے لگی نبی قریب علیہ السلام کیسے آپی ہو ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا بتاؤ گے اب پوچھو کہنے لگی اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرو گے حضرت ابو طلحہ کہنے لگے پوچھنے والی کیا بات ہے جس کی امانت ہے واپس کر دیں گے اب زوجہ روئی اب صبر والی بی بی روئی اب ماں روئی آنسو ٹپ کے آنچل سے پوچھ کے کہنے لگی ابو طلحہ وہ بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اور رب اپنی امانت لے گیا ہے اٹھو غسل کفن کا بندو بس کرو حضرت ابو طلحہ اٹھے آمتے کامتے آتوں سے غسل کفن دیا مسجد نبی میں پہنچے معبوب کی بارگاہ میں ارز کیا تو رسول کریم فرمانے لگے تیرے اور تیری بی بی کی عمل سے اللہ بھی بڑا راضی ہے اللہ کے رسول بھی بڑے راضی ہیں اور اللہ تجھے برکت عطا کرے گا سیابہ کہتے ہیں پھر اللہ نے انہیں نو بیٹے عطا فرمایا پھر اللہ نے انہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو اللہ کے قریب چلے جاؤ گے اللہ کی رضا پہ حضرت سفیان سوری دعا مانگ رہے تھے یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جا دعا مانگ رہے تھے بی بی رابرہ بسری پڑھ دے کے پیچھے بیٹھیں تھی جب دعا لمبی ہو گئی تو کہنے لگی سفیان بس کر کوئی اگلہ لفل بھی بول بس کر آپ فرمانے لگے تجھے کیا ہوا تو کہنے لگی تو کم سے کہہ رہا یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جا پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو اللہ سے راضی ہے تو راضی ہے اللہ سے تو روز نہیں کہتا پیسے نہیں ہے میرے پاس مجھے دے تو روز نہیں کہتا یا اللہ فلانی چیز کوئی نہیں دے اے اللہ فلان کو دے دیا مجھے کیوں نہیں دیتا محاذ اللہ تو روز شکوے نہیں کرتا فرمائے پہلے تو تو راضی ہو جا ترمیزی شریف کی حدیث ہے میرے نبی کری علیہ السلام نے فرمائے تم اللہ کے دیوہوے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا اور اللہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے دیکھیں نا امام حسین کا آخری جملہ کیا ہے میدانِ کربلا آخری جملہ کیا ہے میں پانچ ازار مسجد دے کے کہتا ہوں دیا نہیں میں نے اللہ بڑا راضی ہے مجھ سے پانچ نمازیں پوری نہیں پڑتا امام علی مقام دینا دل کلیجہ جان اولاد ہر چیز نکال کے رکھ دی تو آخری جملہ یہ تھا اے اللہ بتا تو حسین سے راضی ہے کہ نراض ہے اللہ تو راضی ہے کہ نراض ہے بھائی پہلی بات رحمتِ الٰہی دوسرا اللہ کی رضا پہ یعنی عجیب بات ہے رہا جب اللہ کروڑوں دے تو دنیا چھپاتی ہے اور جب تھوڑا کاروبار ٹھنڈا ہو جائے تو ساری دنیا کو دنیا بتاتی ہے تو جب میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں بندہ ڈونڈ رہا ہوں جب مجھے ملے آکے کہے کہ شکر کا طریقہ بتاؤ تو ملی نہیں رہا ملے جو کہے بڑی خیر ہے آر لہ آر سے اپنے رب سے راضی ہو ملی نہیں رہی دنیا تیسری بات اگر اللہ کے قریب جانا ہے یہ ان لوگوں کے لئے جو معرفتِ الٰہی کے متلاشی ہیں وہ خاص توجہ کریں اگر رب کریم کے قریب جانا ہے تو پھر ایک ذہن بنائیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے میرا رب میرے نَحْنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِی اور درویش کہتے ہیں جے میں تنوں اندر جانا جے میں تنوں باہر جانا تے اندر کون سمانا اندر بھی توں اے تے باہر بھی توں ویچ بلہ کون نمانا پھر تصور کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے کہا کوئی وظیفہ جو پڑھا کروں تو فرمانے لگے جنید پڑھا کر کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ وظیفہ پڑھا کر کیمرے لگا دیئے ہر جگہ ماری گورمنٹ نے کہتے ہیں کیمروں کی مدد سے پکڑا گیا کیمروں کی مدد سے مسجدوں کے دروازوں پہ کیمرے ائر پوٹو پہ کیمرے ریلوے سٹیشن پہ کیمرے بڑے بڑے جنرل سٹور پہ کیمرے نیچے لکھا ہے خبر دا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے کیمرے کی آنکھ دیکھے تو لوگ گناہ نہیں کرتے تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے یہ تصور کیوں نہیں جمتا کہ رب ہمیں اور اللہ فرماتا ہے والی من خاف مقام ربی ہی جنتان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا نا اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا اللہ اسے ایک دفعہ اگر کوئی ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کتنی دفعہ بولیں دوسرے اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا ہو کہ گناہ پر ہمارا پورا قبضہ ہو گیا ہو گیا گناہ پورا قابی میں آ گیا آپ کوئی روکنے والا نہیں تو فرمایا جو اس وقت اللہ کے خوف سے ڈر جائے گا اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا تو وہ بھی ملکہ تھی کسی بادشاہ کی بیٹی تھی شہدادی تھی اس نے بھی سخت جملہ کہا کہنے لگی چل دور ہٹ جہنمی معاذ اللہ اب اس نے اپنے خامد کو جہنمی کہا تو وہ کہنے لگا اس کا خامد کہ اچھا تم مجھے جہنمی کہتی ہے جا پھر اگر میں جنتی نہیں تو تجھے تین طلاقیں اب کیسے ثابت ہو کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے کیسے پتا چلے گا علماء سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہم کیسے بتائیں کون ڈگری دے کہ تو جنتی ہے کہ جہنمی ہے بات دور نکل گئی امام شافعی کے پاس گیا وہ رسوخ رکھتے ہیں علم فقہ کا ان کے پاس گیا جا کے کہنے لگا حضور یہ مسئلہ ہے امام صاحب فرمانے لگے اکیلے میں مجھے ملتے ہو وہ اندر آیا کچھ دیر گفتگو ہی تو امام صاحب فرمانے لگے لو جی یہ بندہ جنتی ہے اس کی بیوی کو طلاق کوئی نہیں ہوئی یہ جنتی ہے اب کو پتہ ہے لوگ فتوہ جلدی دے دیتے ہیں کچھ لوگ خلاف تقریریں کرنے لگے کہ بادشاہ تھا تو امام صاحب نے بچا لیا کیسے آپ نے ڈگری دے دی کے جنتی ہے جی تو امام صاحب کہنے لگے تم بحث نہ کرتے تو میں باد پردے میں رہنے دیتا سنو میں نے بادشاہ کو تنائی میں بلا کے پوچھا ہے کہ کبھی اللہ سے بھی ڈرے ہو صرف اس لیے کہ اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے یہ نیجت کبھی بندوں سے ڈر کے تو بندے بڑے گناہ نہیں نہ کرتے کبھی اللہ سے ڈر کے بھی چھوڑا ہے تو بادشاہ کہنے لگا بلکل چھوڑا ہے میری یہ کنیز تھی بڑی خوبصورت غریب گر کی ملازمہ غریب گرانے کی تھی ایک دن میں آیا تو میرے کمرے میں صفائی کر رہی تھی ماذا اللہ میرا اس پہ دیل آ گیا میں نے دروازہ بند کر لیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی میرا اپنا محل تھا مجھے